اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کشمی کراؤن اور میں ہوں عرفان ملک کرونا کیسز کی تعداد کوپڑا میں دن بہ دن بڑھتی جاری وہی ایک دن پہلے کچھ کیسز مضبط آنے کے بعد بہت سارے علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا جس میں ورنو لولاب کو بھی شامل کیا گیا آج وہاں کے لوگوں نے زلہ انتظامہ کے خلاف احتجاج کر کے ریڈ زون ہٹانے کی مانگ کی ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں اس علاقے میں ورنو لولاب میں دو جون کو ایک کیس مضبط پایا گیا تھا جس کی موت واقعہ ہوئی تھی اس کے بعد اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مضبط آیا تھا تو تب سے ابھی تک اس کو ریڈ زون میں نہیں لیا گیا تھا آج کم سے کم بیس دن گزرنے کے بعد اس علاقے کو ریڈ زون میں لیا گیا تو آج انہوں نے زلہ انتظامہ کے خلاف احتجاج کر کے مانگ کی کہ اس علاقے کے علاقے کو ریڈ زون کا ٹائگ ہٹا لیا جائے ہم لوگ جو ہے ہم ڈسٹکوپارا سے ہیں اور ڈسٹکوپارا میں ایک جگہ ہے ورنو جو کہ لولاب سائٹ سے آتی ہے تو اس وقت ہمارا مقصد یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہ ہے کہ ورنو میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی سیکنڈ جون کو جس کا نام نظیر احمد تھا وہ آنلی ٹوانٹی سیون یورز کا تھا اور اس کو بعد میں دکھایا گیا کہ اس کا پوزٹیو ہے تو سیکنڈ جون سے لے کے ابھی تک یہاں پہ ریڈ زون نہیں کیا گیا اور آج ٹوانٹی فورت ہے آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ریڈ زون میں آ رہا ہے جبکہ انیس کو آرڈر نکالا گیا ہے اور ریڈ زون آج کیا گیا ہے مطلب یہ سوچنے والی بات ہے اگر ریڈ زون ان کو کرنا تھا تو اسی وقت کرنا تھا آلدو کہ جو نظیر احمد صاحب تھے ان کا کوئی کونٹیکٹ نہیں تھا کسی بھی کوویڈ پیشنٹ کے ساتھ نہ ان کی کوئی ٹرائل ہسری ادھر سے ہم پڑھتے ہیں کہ جو کوویڈ نائنٹین ہوتا ہے وہ ٹرانس پر ہوتا ہے فرم وان پرسن تو ان اینار پرسن کیونکہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے ایوریون نوز دیکھا ہے تو آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج پوزٹیو مطلب پورے علاقے میں پندرہ پوزٹیو ہے پورے ڈسٹک میں دکھایا جا رہا ہے سات کیسے ہیں پورے ڈسٹک اپارہ میں دکھایا جا رہا ہے سات کیسے ہیں اور ورنوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ پندرہ کیسے ہیں how it is possible تو ہم اس وقت ریکویسٹ کر رہے ہیں ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن سے کہ یہ جو ٹائگ ہمیں لگایا گیا ہے ریڈ زون کا یہ ہٹا لیا جائے یہ تو ایک سارا سارا جوت ہے it's totally lie it's totally fake کیونکہ نظیر آمد صاحب جب سے لوگ ڈاون ہوا تھا تب سے وہ گھر میں ہی تھے اور ان کی ڈیوٹی بھی آس پاس میں ہی تھی ان کا بھی کوئی پوزٹیو نہیں تھا ان کا بھی کوئی پوزٹیو نہیں تھا ان کو بھی پوزٹیو دکھایا گیا اور ان کے گھر والوں کو وہ کیسی پین تھی it was unbearable پین ان کو اس پین سے سفر کرنا پڑا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا ان کو نہیں مرنا ہے کہ ان کو کل کو اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے اس وقت اب اب ان کو گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ریڈ زون کا ٹاگ ہے یہ ہٹا لیا جائے مہربانی کر گی اور پورے علاقے اس وقت تھٹ میں ہے کیونکہ کسی کو بھی کارڈی گرسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جب انسان یہ ڈیپریشن میں ہوتا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت اب روکیسٹ کرتے ہیں ہم ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن سے ڈی سی صاحب سے کہ یہ جو ریڈ زون کا ٹاگ ہے یہ ہٹا لیا جائے